خبر شامل کرتے ہیں راجنپور سے بزرگ سلطان الاشکین حضرت غلام فرید سائن کے تاریخی منصوبے کی تکمیل سے ملک بھرک سے آنے والے زائرین کو دربار شریف پر بہترین بنیادی سہولیات میسر آئیں گی انہوں نے کہا کہ پورے سرائے کی وسیب میں دربار فرید کی توسیع بڑا اہم ایشو تھا اور دربار پر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے نمازیوں اور زائرین کو پریشانی ہوتی تھی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے میری تجویز پر دربار کی توسیع کے لیے گیارہ کروڑ اپے کی خصوصی گرانڈ منظور کر لی اور اب اس کا میگا پروجیکٹ پر کام دن رات ہو رہا ہے اور دربار فرید کی توسیع سے لاکھوہ کی دتمندان فرید میں خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے خصوصی دلچسپی اور ان کی ہدایت پر دربار ردخواہ غلام فرید زحمت اللہ علیہ کی توسیع کا کام دن اور رات جائی ہے اور وزیرالہ صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا یہاں پہ آئے تھے کہ جون میں میں اس کا اقتعا کروں گا اور یہ یقیناً ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ نواب صادق محمد خانہ عباسی صاحب کے بعد دیر سو سال بعد حضرت خالی فرید رحمت اللہ علیہ کی دربار کی اس بیمانے پر توسیع ہو رہی ہے انشاءاللہ دن رات کام جاری ہے اس توسیع سے حضرت خالی صاحب کے جو چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں ان کو بھی اور ظاہرین پوری دنیا سے آتے ہیں اور خالی صاحب کی مزار جو ہے وہ ہمارا جو مسیب ہے اس کا سب سے بڑا روحانی مرکز ہے سب سے بڑا نماز جمعہ کا اعتماع یہی ہوتا ہے اور سب سے بڑا مسیب کا سب سے بڑا ارس اور پاکستان کا دوسرے تیسے نمت میں بڑا روحانی اعتماع اس پاکستان ہوتا ہے تو دربار کی توسیع سے نہ صرف ظاہرین کو سہلتے حاصل ہوں گی بلکہ جب ارس ہوں گے تقریبات ہوں گی روحانی مذہبی تو اس میں یقیناً آنے والوں کے لیے ان کو انسامات بھی عالی ملیں گے اور جو مندوبین مہر سے آتے ہیں دوسری دنیا سے آتے ہیں مہر سے تو ان کو بھی یقیناً حضرت خیال صاحب کی دربار کی توسیع دیکھ کے اور مہاں بھی عالی انسام دیکھے خوشی ہوگی میں ملیدہ صاحب کو یقیناً بھی بہت بڑا کرنے کے لیے تحمیر صدر اسی مسیب سے ہے اور دربار فریق کی توسیع یہ ان کا ایک بہت یادگار کام ہے موسیقی